موسیقی اسلام علیکم خواتین اوزرات شروع کرتے ہیں آج کا حس پہ حال میں ہوں جس کا میزبان جنیت سلیم ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں محفل موسیقی سے جس میں موسیقی کی مختلف شاخوں کے جید اور مصرد نام بلکہ اسادزہ کرام کے نام شامل ہیں موسیقی وہی ناقدری یعنی بے قدری کا تسلسل آج تک قائم ہے دیکھئے ہم تو ہر تیوار پہ ہر دن دیار پہ یاد دیانی کے طور پہ درہاست بھی بھیجتے ہیں حکام ابالہ کو کہ ہمیں بھی پاکستان کی اپنے پیارے وطن کی خدمت کرنے کا موقع فرام کیا جائے کرو خدمت سندھ کی پانی آیا جا کر دو استاد شگیر ایک منٹ ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو دودھ سے ملائی اٹھانے والے کفگیر ایک منٹ ٹھہرو بیٹا بات یہ ہے کہ اس دفعہ بھی جب پی ایسل کا ترانہ بننے کے لیے فیکٹری میں جا رہا تھا تو ہم نے درخواست کی دیکھئے دیکھئے بیٹا نہیں آج کل فیکٹریہ ہی لگے ہوئی ہیں وہ کہاں گلے سے فن نکالنے والا دور رہ گیا اب تو فیکٹریہ ہی ہیں مہین پہ ہی آواز کو اونچا نیچا سیدھا پدرہ کر لیا جاتا ہے بہت اچھا گایا اس بچے نے آسیم ازر نے بہت اچھا گایا اس میں کوئی شک نہیں کہ سوریلا ہے مگر اگر ہم سے عشیر بات دیا ہوتا ہماری تین چار کلاسیں اس نے اٹھن کی ہوتی تو ساتھ چلیں ہماری بھی عزت رہ جاتی ہماری بھی عزت رہ جاتی ہے ہماری بھی کلاسیکل ٹچ ہو جاتا اب تیکھئے شکیرہ جی نے باقا باقا گایا بھائی شکیرہ جی کو تو سب نے دیکھنا ہی تھا پیچھے چار ہمارے جیسی بھی نظر سے گزر گئی سو آسمہ ضرمیاں کو تو ساری دنیا دیکھ سننی رہی ہے اگر ساتھ ہم بھی بیٹھ جاتے تو ہم بھی نظر سے گزر جاتے شکیرہ نے واقا واقا گایا تھا اور مشکیزہ نے کاکا کاکا گایا بات آپ پھر حسی مزاق کی طرف لے گئے میں سجید کی سے کہہ رہا ہوں آپ درہ گھو اور تو فرمائے شکیرہ نے واقا واقا گایا مشکیزہ نے کاکا 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 مطابلہ کیا بھائی انہوں نے کہاں سے کاکا 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 گانا تھا ان کی تو ابھی شادی دی ہوئی یہ تو دوسرے کے کاکیوں کے پمچن پہ ہی گا گیا تھا اور اکیلے ہی وقت گذار دیا ایک بیری کے نیچے بیٹھ کر جہاں جہاں اور اس بیری سے ان کو سایا بھی ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں کہ موصوف ساتھ ایک بزرگ سے علاج بھی کروا رہے ہیں اصل بات بتائیں اسی بیری کے نیچے شام کے وقت یہ آمل بابا بن کے بیٹھتے ہیں اور تبنٹو کماتے ہیں اتنے پیسے ارہے دمیاں یہ نہ گئیے یہ نہ گئیے ماشاءاللہ آج کل تو ان کے چھوٹے بھائی پوری دنیا میں اپنی گائیکی کی وجہ سے زلیل ہو رہے ہیں کون چاتفتے علی خان وہ جو انگلینڈ میں ہوتے ہیں ان کے چھوٹے بھائی ہیں وہ بولے بھائی ہیں ہمارے میں کہتا ہوں کہ ایسا وہ پی ایس ایل کا ترانہ گایا انہوں نے اس طرحانے میں جو انہوں نے جنڈے اور ڈنڈے کا ذکر کیا ہے بہت سے لوگ جنڈے میں سے ڈنڈا نکال کے ان کو داد دینا چاہتے ہیں اچھا آپ زیادہ بھے سورے ہیں یا آپ کے بھائی جان بھائی جان نہیں وہ تو فتح کر گئے ہیں پوری دنیا انہوں نے بھے سورگی کو فتح کر لیا ہے بہو جی تسیہاں کاؤٹی دے ریفریہ ساتھ لگتے ہیں پھریکی کی گلہ کری ہیں مزیکی دے کھالے مزیکی دے پرام مزیکی ہوئی تے ہیں کہ مزیکی سناہاں موسیقی دو ہی نا بھائی خدا باستے موسیقی کی جان چھوڑ دیجئے دیسی دوائیوں کا گروبار کیجئے اچھا جلے گا آپ کا خاصا بینہ زور لاکھے میرے ستاد نے گانا گایا اپنا میں ستاد بیکھو نا پتا لگتا بندہ تے نا پتا لگتا تک تا لگا ہو؟ ہے کہ فریقہ بہن بھائی آیا is چاہی تکращہ Answer کہ آپ کے استاد محترم نے گانا تو زور لاکھا کے گایا ہے دیسی دوائیوں کا کاروبار کریں زور نہیں مانگے گا چک و خود شکل سے ہی کسی ماجون کے رشتے دار لگتے ہیں زرگو باطوں کے علاوہ آپ کو کچھ آتا ہے آپ نے کچھ ہگایا ہے کسی کو کچھ سنایا ہے بیٹا آپ کو بھی کبھی چھیک اور گھانسی کے علاوہ کچھ آیا ہے باو جی نہ آئے نہ بابیانے کچھ سنونا جے نہ آئے لو مسیکی ہوندی جی مسیکی صرف سازی حسنا دی مسیکی دریامہ دی مسیکی مدانہ دی مسیکی پہارا دی مسیکی اسمانہ دی مسیکی میرا خیال ہے آپ نے یہ الفاظ کسی سے سن کے یاد کیے ہوئے بیٹے دریاؤں کی موسیکی نہیں ہوتی دریاؤں کی مچھلی ہوتی ہے پہاڑوں کی موسیکی نہیں ہوتی پہاڑوں کی جڑی بوٹی ہوتی ہے اور آسوانوں کی بھی موسیکی نہیں ہوتی فرشتے ہوتے ہیں اور آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں بتا کہ موسیکی کیا ہوتی ہے کیا کہنے بیٹا پہرحال آپ سے بہت بہتر گاتے ہیں گاتے تو ہیں آپ کے دو آج تک خموشی نہیں ٹوٹی اللہ دیکھ رہے ہیں زندگی میں تو سبھی بیار کیا کرتے ہیں زندگی میں تو سبھی اصل میں سگرٹ پینے کی بریاں سے پیپڑے خلاب ہو چکے ہیں سانس نہیں برتی پیپڑوں میں تاٹھی ہار شاہی خلاب ہے مٹی دے کڑے چکو تو تھلے تاٹھے سیرر کے نشان بڑے ہوں میرے یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے اوہ بیٹا کسی وقت مٹی کا گڑا اٹھائیں تو نیچے سے تم جاتا جانبر بھی نکلاتا ہے اور بانگڑے ڈالتا ہوا دھوڑ جاتا ہے ہم سچ بات آرہی ہیں جورید میہا اب پیپڑوں میں ہوا نہیں برتی تو بزرگوں میں آپ کو کلی کرنے والی مشک لے دیں ایسے آپس کی بات ہے دیکھیں اگر آپ جیسے کلاسیکل موسیقار جو ہیں بڑے بڑے ان کے پیپڑے ہی جواب دے گئے ہیں تو آپ اس شعبے کو خیر بات کہہ دیں بھائی صرف اس شعبے میں پیپڑوں کا ہی کام نہیں منت ترلہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے خدارہ ہماری پچھلی کارکردگی کو مد نظر رکھا جائے خدارہ چودری نظار بننے کی کوشش نہ کی کیا پچھلی کارکردگی آپ کی جناب ہمارے دادا حضور عشاء کے بعد گانا شروع کرتے تھے اور فجر تک گیا کرتے تھے دادا گایا کرتے تھے آپ کا کیا کمال تھا اس پر بھائی دادا جب گاتے تھے تو خان صاحب ان کے گھٹنے پہ بیٹھے ہوتے تھے یہ کیا کارکردگی ہے بھائی اتنے بڑے گوئیے کے گھٹنے پہ کوئی عام بچہ تو نہیں بیٹھ سکتا ہمارے دادا حضور کو تو چھوڑیے ہمارے اببہ حضور بیس بیس منٹ کی تان لگایا کرتے تھے بیس منٹ کی تان میں پوچھ رہا ہوں آپ کیا کرتے تھے بھائی جب بیس منٹ کی تان لگاتے تھے بڑے خان صاحب تو سککوں کی بارش شروع ہو جاتی تھی اور وہ ساری بارش خان صاحبی اس میں اٹھتے تھے پیسے اٹھانا کون سا فان ہے پیسے اٹھانا ہی تو سب سے بڑا فان ہے باؤ جی دری کے نیچے سککہ چلے جاتا تھا تو پاؤں کا انگوٹھا اندر دری کے نیچے ڈال کے اور انگلی کے ساتھ سککہ پکڑ کے نکالنا اس سے بڑا کونسا بڑا فان ہے مجھے لگتا ہے آپ کے استاد مکرم پہلے دری کے نیچے سے ہی نکالتے تھے پھر اس کے بعد آشتا ہستان کی جب پریکٹیس ہو گئی تو پھر دوسروں کی جیبوں سے بھی نکالتے تھے ایسا ایسا ہرگز لگی اللہ کے فضل سے ہمیشہ آٹ میں چاہے کبھی کوئی منفی کام کی سوچ بھی نہیں سوچی ساری زندگی لازمان پیسے بھگڑ دے رہی ہے مگر اپنے فن کے پیسے جاندے ہو استاد جی یا تاڑے استاد جی نال دے ہندی مجھ کھوڑ کے بیچی ہو کڑا فن ہے ابے ہو مجھ کی پوش وہ بہنس تو ہمیں نواب علی کولی خان نے توفے میں دی تھی نہیں نہیں اگر نواب علی کولی خان نے وہ بہنس آپ کو توفے میں دی تھی تو بعد میں اسی نواب علی کولی نے آپ پر پرچا کیوں کروایا تھا بھائی جنے اگر میاں وہ واقعی نواب صاحب نے بہنس توفے میں دی تھی وہ جو تھانے میں پرچا درج ہوا تھا وہ اصل میں خان صاحب ہلکی سی لالچ میں آگئے کیا مطلب؟ بہنس کھولنے لگے تو ساتھ ایک نواب صاحب کا چھترہ بھی بنا ہوا تھا انہوں نے آنکھ بچا کے وہ چھترہ کھول کے اپنی کمیز میں گسے اچھا شو بھئی قسمت جب وہاں سے نکلنے لگے تو بکرے نے کمیز کے اندر سے پہاڑی راگ میں منمناہت کر دی منمناہت کر دی اور نواب صاحب کو پہاڑی راگ کی پہچانتی ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا چھترا چھترا نہیں سوری بکفا ہمارے ساتھ رہیے گا وہ نیگٹیو وہ نایاب نہیں ہے وہ ویسے بیش کیمت ہے وہ نیگٹیو جو بلڈ گروپ ہے وہ سب کو دے سکتا ہے بلڈ پاج نید بڑی ہی جہالت ہے اس حوالے سے ہمارے ہاں یہ صحت کے حوالے سے یہ پچھلے دنوں ایک ملنے والے تھے عزیز وہ سبتال میں تھے تو میں ان کی آیادت کے لیے گیا تیمارداری جسے کہتے ہیں تو وہاں پہ ان کا آپریشن تھا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی جلدی سے اے نیگٹیو جو گروپ ہے نا اس کا بلڈ کا وہ خون چاہیے تو جلدی سے بندوبست کریں وہاں میرا خیال ہے ان کے ملنے گلنے والے جو رشتے دار کھڑے تھے وہ چودہ پندرہ بندے تھے سبتال میں کسی کو بھی نہیں تھا پتا کہ ان کا بلڈ گروپ کیا ہے وہ پوچھنا شروع ہو گئے جی آپ کا بلڈ گروپ بلاو پتا نہیں جی ٹیسٹ کرا لو میں حیران ہو گیا میں نے کہا یار کہ ہمیں یہ ایک بیسک چیز ہے ہلتھ کے حوالے سے بلڈ گروپ کیا ہے وہ بلکہ شناختی کارڈ پہ لکھا ہونا چاہیے اچھے شناختی کارڈ میں شاید بھلے وقتوں میں لکھا جاتا تھا یا خانہ ضرور ہوتا تھا اب بھی شناختی کارڈ سے تو وہ خانے غائب کر دی ہے ڈرائیونگ لائسنس پہ الہور میں جو ڈرائیونگ لائسنس بن رہے ہیں ان پہ بھی خانہ موجود ہے بلڈ گروپ کا لیکن اکثر وہ خالی چھوٹی ہے مگر وہ خانہ خراب ہے نا جی خانہ خراب ہے فائدہ کیا اور شناختی کارڈ پہ آئی ڈی کارڈ پہ بھی لازمان ہونا چاہیے لازمان لکھا ہونا چاہیے میرا مطلب ہے ملک بات آرائین یا ضروری نہیں ہوتا ذات لگی ہے بلڈ گروپ نہیں لکھا تو بہت خطرناک چیز ہے یہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کو بلڈ دینے کا تو چلو چھوڑیں بلڈ کی اگر ضرورت پڑ جائے جس کو بھی اب اس کا فوری طور پہ دیکھیں اس کے کارڈ پہ دیکھنے اس کا کیا گروپ ہے اور فوری طور پہ وہ بندوبست ہوئے ہمارے ہاں میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس حوالے سے کوئی سروے تو موجود نہیں ہے لیکن پاکستان میں میرا خیال ہے کہ جتنے فیصد لوگوں کو اپنے بلڈ گروپ کا نہیں پتا نا نہیں پتا اتنے فیصد باہر لوگوں کو یورپ میں اتنے فیصد لوگوں کو پتا ہوگا یعنی 80 سے 90 فیصد لوگوں کو باہر اپنے بلڈ گروپ کا پتا ہوگا یہاں پہ 80 سے 90 فیزر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا اور بہت افسوس کی بات ہے لیکن فوری طور پہ پیشنٹ کو خون چاہیے آپ کے ڈرائیوڈ لائسنس پہ نہیں لکھا ہوا خدا نہ خاصتہ ایکسیڈنٹ کے بعد یعنی آدھا گھنٹہ تو بلڈ میچنگ ہے بلڈ میچنگ تو پھر بھی ہونی ہوتی ہے لیکن جو بلڈ ڈونر ہے اس کو تلاش کرتے ہوئے تو ٹائم لگے گا تو وہ ہمیں احساس ہی کوئی نہیں ہے اچھا پھر خون دینے میں ہم پرلے درجے کے کنجوس ہیں پرلے درجے کے کنجوس ہیں یہ جو دنیا کے آٹھ بڑے ملک ہیں جو امیر ملک کہلاتے ہیں جو اس وقت دنیا کی غالباً چالیس پنتالیس فیصد دولت پر قابض ملک جن کو کہا جاتا ہے وہ خون دینے میں انتہائی فیاض ہیں وہاں پہ ہر جو دوسرا بندہ ہے وہ خون دیتا ہے پچاس ساٹھ فیصد سے زیادہ لوگ بقائدگی سے خون دیتے ہیں شاید اتنے خون کی ضرورت نہیں ہے جتنا وہ دے دیتے ہیں انی جی وہ تو کہتے ہیں کہ صحت اچھی رہتی ہے ہاں ہمارے ہاں ریگلر خون دینے والوں کی تعداد جو ہے وہ ایک فیصد سے بھی کم ہے ایک بنا ذرا جلو ضرفی نہ خون دے تو سمجھ جاتی ہے چونکہ یہ کیلہ جا کے خون دے نہیں سکتا اس کے ساتھ ایک بندہ ہونا چاہیے جو ٹانگوں سے پکڑ کے اس کو ایسے کرے آپ کو اس حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں انسان جب کھوجتا ہے بعض چیزوں کو تو یہ بلڈ گروپ جو ہے اتنی بنیادی چیز ہے یہ کوئی بہت صدیوں پرانی یہ روایت نہیں ہے ڈاکٹری میں کہ صدیوں سے یہ روایت چلا آ رہا ہے یہ مطلب پہلے جو ہے نا یہ غالباً انی سو ایک میں بلڈ گروپنگ کی گئی تھی یعنی سدی کے پچھلی سدی کے آوائل میں بقاعدہ یہ جو آٹھ بنیادی بلڈ گروپس ہیں ان کو کلیسیفائی کیا گیا تھا اس سے پہلے جو ہے وہ غالباً اٹھارہ سو اسی گدائی میں ڈاکٹر ویلیم ہیلسٹڈ تھا اس نے اتفاقی طور پہ یہ یعنی بلڈ ٹرانسفیوئن کا طریقہ ایجاد کیا تھا اس کی بہن کو زچگی کے بعد خون کی اشد ضرورت تھی اور وہ تقریباً موت کے مو میں پہنچ گئی تھی تو اس نے اپنی بازو سے خون نکال کے اپنی بہن کو دیا تھا بغیر بلڈ گروپس کو کوئی بلڈ گروپ کا نہیں پتا تھا اور اس کی بہن جو ہے وہ فوری طور پہ ریکور کر گئی تھی بہن بھائی تھی اس سے پہلے ستروی صدی کے میڈ میں کہیں پہ ڈاکٹر جین بیپٹسٹ تھا نام سے میرے اخل فرنچ چاہ تو فرنچی ہوگا وہ تو ڈاکٹر ویلیم ہیلسٹڈ تھے تو انسان سے انسان کو کیا تھا نا لیکن پہلی جو بلڈ ٹرانسفیون تھی اس کا ٹریڈٹ ڈاکٹر جین بیپٹسٹ کو اس لیے جاتا ہے کہ اس نے ایک انسان کو بھیڑ کا خون لگایا تھا اور وہ کلک کر گیا وہ کامیاب ہو گیا بھیڑ کا خون ہاں جی تھوڑی سی میرا غیلہ نکس سنایا پڑ گیا تھا وہ اس کے بعد کوشہ واد بارتا تھا تھا رشید وہ آگے سے کرتا تھا دوسری بات سنو نا اسی ڈاکٹر نے پھر دوبارہ یہ تجربہ کیا وہ ناکام ہو گیا اس نے بھیڑ کا خون ایک اور انسان کو لگایا اس میں فوری طور پہ خون کے لوتھڑے بن گئے پھر پتا چلا کہ ہر بندے کو ہر چیز کا خون اس طرح نہیں لگایا جا سکتا پھر آلٹیمیٹلی یہ انیس سو سمتنگ میں جا کے انیس سو ایک میں غالباً انیس سو ایک سے لے کے انیس سو دس تک یہ پھر بقائدہ یہ تجربات جب کیے گئے پھر یہ بلڈ ٹرانس فیون کے جب گروپس بنے پھر یہ بات سامنے آئی کہ یہ آٹھ بلڈ گروپ ہیں اور یہ فلان گروپ جو ہے فلان کو لگایا جا سکتا ہے فلان گروپ فلان کو لگایا جا سکتا ہے اس کا کریڈٹ جاتا ہے ڈاکٹر کارل لینڈس ٹینر کو اس کو انیس سو تیس میں نوبل پرائز بھی ملا تھا یہ اصل میں اس کی جو وجہ شورت تھی وہ یہ کام کر رہا تھا بریسٹ کینسر پہ اور اس نے پھر یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا اور لیکن یہ اس اکیلے بندے کا کارنامہ نہیں تھا اس وقت پوئی دنیا کے جو ڈاکٹرز ایکسپرٹس اور جو سائنٹس تھے وہ انوالو ہو گئے تھے پھر انہوں نے یہ آٹھ بلڈ گروپ بنائے تھے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سب سے زیادہ نایاب سب سے زیادہ نایاب کونسا بلڈ گروپ ہے بتائیں او نیگٹیو نہیں وہ جس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ او نیگٹیو وہ نایاب نہیں ہے وہ ویسے بیش قیمت ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ کیوں او نیگٹیو جو بلڈ گروپ ہے وہ سب کو دے سکتا ہے بلڈ سب کو دے سکتا ہے لیکن اس بچارے کو خود صرف او نیگٹیو ہی لگ سکتا ہے دنیا میں سب سے جو کمیاب بلڈ گروپ ہے وہ اے بی نیگٹیو ہے جو صرف ایک فیصد لوگوں کا ہے صرف ایک فیصد لوگوں کا ہے اچھا اس حوالے سے بعض دلچسٹ فیکٹ ہے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو بلڈ گروپ ہے وہ او پوزیٹیو ہے وہ او پوزیٹیو جو ہے وہ سینتیس فیصد لوگوں کا ہے او پوزیٹیو جو ہے وہ او پوزیٹیو اے پوزیٹیو B پوزیٹیو اور B پوزیٹیو کو خون دے سکتا ہے اور اس کو Đوپی ویٹیو لگ سکتے ہیں پھر 34 فیصد لوگوں کا جو ہے وہ A پوزیٹیو ہے اور اس کو دے کون سکتا ہے وہ A پوزیٹیو اے بی پوزیٹیو اور وہ نکھے سکتے ہے خون A پوزیٹیو A نگیٹیو اے Pوزیٹیو اور O نگیٹیو خون کے فیصد方 quirہ اور اس کے بعد B نگیٹیو جو ہے وہ بہت مایاب ہے بے ایسے 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 ا واہ 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 جی واہ کیا کہنے اور دیکھو اللہ پاک نے یہ کیا چیز انسان کے اندر بنائی ہے کہ جس طرح پٹرول اگر انجن میں نہ دوڑے تو گاڑی چل نہیں سکتی اسی طرح اگر خون انسان کی شریعانوں میں نہ دوڑ رہا ہو تو انسان قتم عزیزی بھائی ترقی آفتہ ملکوں میں لوگ بلڈ دیتے ہیں ساڑے تھے کہ اوچی نہیں دا سون کو یہ اگلے دا خون سڑی جاندہ اس حوالے سے گفتگو کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمیں خون دینے کی عطیہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے یہ سندس فانڈیشن جو تھلیسیمیا کے مریضوں کا علاج کرتی ہے اس کے مطابق صرف وطن عزیز میں تھلیسیمیا کے پیشنٹس جو ہیں نا ان کو آٹھ ہزار عطیات کی ضرورت ہوتی ہے صرف تھلیسیمیا کے پیشنٹس کو ٹھیک ہے اور ہم دنیا کے کم ترین جو خون دینے والے ملک ہیں نا ان میں شمار ہوتا ہے غالباً لویسٹ فائیو پرسنٹ کنٹریز میں ہمارا شمار ہوتا ہے اور ویسے ہم بڑی عصار کرنے والی قوم سمجھتے ہیں اپنے میں کہتا ہوں جی کہ لوگ جا جا کے خود باہر کے ملکوں میں بقاعدہ وقت نکال کے جا کے بلڈ دیتے ہیں دونیٹ کرتے ہیں یہاں تو یہی جو سندس فانڈیشن والے ہیں یہ یازین خان صاحب بتاتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے جانا پڑتا ہے جہاں پہ مجمع ہوتا ہے لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہاں ہم جا کے کیمپ لگاتے ہیں اور ادھر سے جا کے ہی کٹھے کر کے لاتے ہیں اور لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ خون دینے سے صحت بہتر ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ آپ کا جو خون لیا جاتا ہے وہ ہاف لیٹر سے بھی کام لیا جاتا ہے جو چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں دوبارہ بن جاتا ہے ہاں جی ہاں جی مگر ہم بھرے وہ جب پون لیتے ہیں تو جوس کا ڈبا بھی دیتے ہیں اس کو اگر یہ بتاؤ کہ ڈبا کتنے لٹر کا ہوتا ہے پھر وہ سوچ سکتا ہے ناظرین یاں میں لینا ایک چھوٹا سا بک پا ہمارے ساتھ لیے گا ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر یوسف رضاگیلانی صاحب اسلام علیکم والیکم والسلام جنہیت میں سے بڑے افسوس کی بات ہے خیریت کیا ہو گیا اس طرح میں نے زبانے کو بدلتے ہوئے پہلی دفعہ دیکھا ہے کیا ہو گیا سر کیا گستاقی ضرزد ہو گئی آپ نے ناظرین کے ساتھ صرف سینیٹر لگایا آپ سینیٹر ہیں تو جو سابق وزیر اعظم آپ کہا کرتے تھے یا آپ سابق قومی اسمبلی سپیکر کا کرتے تھے یا آپ ساتھ پیپلز پارٹی کے سینیر رہنما کا کرتے تھے لوگوں کو پتہ ہے زبان زدہ عام ہے کہ آپ بہت پڑے سیاستدان ہیں میں اب چاپلو سی کر کے مقواس نہیں کرو کملا گے سیئی کملا گے میں سب سمجھتا ہوں تم میری دوستی کا ناجائز فائدہ اٹھا تمہیں چاہیے تھا کہ ساتھ کہتے کہ سابق وزیر اعظم اور تمہیں یہ بھی شرم نہیں آتی کہ مجھے آپریشن میں تم نے فون کر کے میرا حال چال بھی نہیں پوچھا اس چیز کا آپریشن ہوا آپ کو نہیں مالو میرا امریکہ میں ہرنیا کا آپریشن ہوا ہے اب تو آپ خیریت سے ہیں نا اب کیا فائدہ جب چڑیاں چک گئی آپریشن آپ کو چاہیے تھا کہ جب میں امریکہ میں تھا اس وقت آپ مجھے فون کرتے کہ مرشد کیا حال ہے آپ کا مجھے نہیں پتا چلا برنا با ضرور پوچھتا عجیب بات ہے ویسے آپ کو پتا نہیں چلا حالانکہ سوشل میڈیا پہ میرے ہرنیا کے آپریشن پہ بڑی لینے ہوئی ہے لوگوں نے کہا کہ جی یہ امریکہ میں جا کے آپریشن کروایا انہوں نے حالانکہ معمولی آپریشن تھا یہ پاکستان میں بھی ہو سکتا تھا تو میں نے آج یہ وضاحت بھی کرنی ہے دیکھیں اگر وہاں ایک دم کسی کو تکلیف ہو جائے تو اس کا آپریشن ڈاکٹر کہے کہ جلدہ جلد ضروری ہے تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے وہاں تکلیف ہوئی آپ کو جیہاں ورنہ آپ کو پتا ہے کہ میں تو ایک پاکستانی اور وطن پرستان بھی ہوں بے شک جیے گھنٹو حالانکہ فضل سے ہم نے اپنی ساری سیاست اپنی ساری زندگی پاکستان کے لیے گزاری ہے بے شکل ویری ساری مرشد اگر آپ کسی مقامی ہسپیٹر میں اپنا پریشن کرواتے تو میں آپ کی خرید ملوم کرنے کے لیے ضرور حاضر ہوتا ہے بیسے یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ آپ کی پوری حسبحال کی ٹیم میں صرف گوگا ایک ایسا شخص ہے جو حسبتال جاتا ہے اور یہ بھی صرف مریض کا فروٹ کھانے جاتا ہے گلانی صاحب یہ تو مریض کے کمرے میں ایسے انے واہ جاتا ہے کہ جا کے پوچھتے ہیں جی مریض کی بدھ کہاں ہیں دیکھیں گوگا جی آپ کو شرب آنی چاہیے اور باقی سب کو بہت زیادہ شرب آنی چاہیے صدکے وہ فروٹ نہیں چھوڑتے اور آپ اپنا کعب نہیں چھوڑتے کعب چھوڑ کے آپ کو چاہیے کہ اپنے پسندیدہ لیڈر کی خبر لے لے ضرور چاہیے لیکن آنی صاحب اب تو اللہ نے آپ کو صحت دے دی ہے یہ فرمائیں کہ یہ آخر کار پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی بات مان کے زمنی الیکشن کے بائیکارٹ کا فیصلہ کیا ہے ادروائز تو آپ نے ملتان کے مشہور جو حلقہ ہے وان ففٹی ایٹ اس نے اپنے بیٹے کو بلاخر ٹکٹ دیا تھا کوئی موروسی سیاست یہ موروسی سیاست نہیں ہے یہ ملتان کی عباب کی بحبت ہے ہمارے جو ادھر مریدین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اُڑکے مرشد کی فیملی سے صاحب نے آتا رہا ہے مرشد کیا بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی اپنی صاحبزادی کو ٹکٹ دے تو موروسی سیاست آپ دیں اپنے بیٹے کو تو وہ ملتان کے عوام کی آواز یہ کیا بات ہوئی تو آپ ضرور اس پہ تنقید کریں جو شاہ محمود نے اپنی بیٹی کو ٹکٹ دی ہے باپ پہ بھی کریں گے ان پہ بھی کریں گے پہلے ان پہ کریں انہوں نے پہلے ٹکٹ دی اس کے بعد آپ پہ کریں میں اس کے بعد سیگمنٹ کا ٹائم ختم کرتے ترہیش صاحب تو بات میں اپنے بیٹے سیاست میں لے کے آئے ہیں آپ پہلے لے کے آئے ہیں دیکھیں جرائد بیان آپ کو شاید معلوم نہیں ہے یہ ان سے پوچھیں یہ ملتان کے باسی ہے ملتان میں یہ چلتا ہے ملتان میں جو لوگ ہمارے چاہنے والے ہوتے ہیں جو مریدین ہوتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جیسے ہی وہ خود ہمیں درخواست کرتے ہیں محبت کرتے ہیں کہ شاہ جی خدا کے لیے چھوٹے شاہ جی کو ضرور سامنے لائیے چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ملتان میں یوسف رضا گلانی ایک برینڈ کا نام صدقے قربان اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوسف رضا گلانی ہماری ریٹ لائنگ ہے موجودہ سیاسی صورتحال کی طرف آئے نا پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ اس وقت آئین کو ہر معاملے میں بری طرح سے پامال کیا جا رہا ہے اور اس معاملے میں پی ٹی ایم آگے آگے دیکھیں ہم نے تو آئین کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کی احویت کو اجاگر کرنے کے لیے اس سال آئین کی سلور جوبلی بنانے کا اعلان کیا پورا سال تقریب بات ہوگی یہ چکے انیس سو تہتر میں ہمارے لیڈر ضولفکار علی بھٹو نے بنایا تھا اب اس کو پورے پچاس سال ہو چکے تو یہ جو پیپلز پارٹی کے ہاتھوں سے لگایا ہوا پودا ہے ہم انشاءاللہ اس کے لیے پورا سال جشن بنائے گی اچھا تقریب بات ہوں گی اصل بات تو یہ ہے جیالے اس بات پر خوش ہوں گے کہ ہر تقریب میں کیک کٹا جائے گا نئی جوریت صاحب صرف کیک نہیں ہوگا انشاءاللہ اس میں گلوکار بھی آئے گے اچھا فندکار بھی آئے گے اس میں اسمانی پگوڑے بھی لگائے جائے گا اس میں انشاءاللہ قتلمے اور جلے بھی ابھی بیچی جائے گا میٹھے پکھوڑے بھی ہو گئے اور نمکین پاپڑ بھی ہو گئے ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہے گا خدا یہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے وہ پاکستان آرٹس کونسل کراچی اس طرح کے ساری آرٹس کونسل خدا کے لیے اس طرح کے پروگرام بنائیں اچھا جی یہ تین دن یہاں پہ الہمرا آرٹس کونسل لاہور میں پاکستان آرٹس کونسل کراچی نے ایک پاکستان لٹریچر فیسٹیول کیا ہے بڑا ہی خوبصورت اس میں بہت بہت بڑے اور جینئس لوگوں نے وہاں پہ آکے تو علم باٹا ہے میں بھی اس میں شامل تھا مگر میں جینئس نہیں ہوں میں بے وکوف آدمی ہوں ہمیں کوئی سمجھے کہ اپنے مو میاں گھوتا بن رہا ہے مگر وہاں واقعی جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے اساتذہ میں ان کو سننے کے لیے گیا ہوا تھا بلکہ بہت بہت بڑے لوگ اور انہوں نے لٹریچر کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور ثقافت کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو کی اس میں پھر مشاہرہ بھی شامل تھا اس میں میوزک پروگرام بھی شامل تھا تین دن نجی ثقافت کے حوالے سے بہت حلہ گلہ رہا اور بڑی دیر بعد لاہور میں فیض فیسٹیول ہوتا ہے یہاں پہ فیض ملا ہوتا ہے اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسا پروگرام کئی سالوں کے بعد دیکھنے کو ملا ہے اور اس میں پاکستان آرٹس کانسل ہے اس کا شکریہ اس کے جو پریزیڈنٹ احمد شاہ صاحب ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا دیکھیں ہم جب نئے نئے یہاں آئے تھے نا جی تو اس وقت پنجاب آرٹس کانسل جو تھی نا اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی تو وہ ایک ڈانس گروپ جو ہے وہ بنا ہوتا تھا یہاں پہ وہ ملازم تھے ڈانسر سارے وہ آرٹس کانسل کے ملازم تھے اس میں سندھی رکس اس میں بلوچی رکس اس میں پختون رکس پھر اس میں پنجابی بھنگڑا یہ ساری چیزیں دکھائی جاتی تھی پورے پاکستان کا کلچر دکھایا اور یہ مختلف شہروں میں مختلف جگہ پہ تقریبات میں جا کے یہ لوگ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں بیرون ملک میں بہت بہت دور ہم نے ملک کی پہچان کراتے تھے پہچان کراتے تھے اور پھر بہت سے ایسے فنکار تھے گلوکار جو پنجاب سے پوری دنیا میں جاتے تھے پنجاب آرٹس کانسل کی طرف سے اور جا کے وہ فن کا مظاہرہ کرتے تھے میوزیشن جاتے تھے مجھے یاد ہے کہ وہ ایک ڈھول والے ہوتے تھے پپو ڈھول والا تو انہوں نے باہر یورپ میں ڈھول بجانے کا مظاہرہ کیا اور ادھر سنایا کہ بڑی واہ واہ ہوئی انہوں نے اس قسم کا وہاں پہ ڈھول بجایا کہ پورا جو وہ فیسٹیول تھا پوری دنیا سے آئے ہوئے ہر ملک کا سکافتی طائفہ جی جی وہ سارے ان کے سامنے ہی کٹھے ہو گئے ہم نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا بہرحال یہ آرٹس کانسل نے جو کراچی آرٹس کانسل نے ہمارے پورے پاکستان میں سوئی ہوئی آرٹس کانسلوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ بھئی اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے اس پہ کراچی میں جو پاکستان آرٹس کانسل ہے اس کا بہت میں تو مشکور ہوں دل سے اچھا اب ایک آدھ شخص نے اس تقریب کے اوپر تنقید بھی کی ہے کہ یہ سندھ کی حکومت کا بجڑ تھا یہ ادھر جا کے کیوں لگایا گیا پنجاب میں کیوں لگا رہے ہیں خدا رہا ایسی باتیں نہ کریں یہ پورے پاکستان میں آرٹس کانسلوں کا رواج ہوتا تھا پاکستان کے دوسرے صوبوں یا شہروں میں کیا پوری دنیا میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جاتے تھے یہ لوگ اس سے لسانیت کو صوبائی تاثب کو ہوا ملتی ہے آپ ساتھ یہ کہیں کہ نہیں میں لسانیت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں پھر بھی یہ مل رہی ہے ہوا یہ لسانیت کی ہی بات ہے ایسی بات نہ کریں خدا رہا ایسی بات نہ کریں بلکہ میں فنگاروں سے بھی یہ کہوں گا کہ کوئی اپنی کومیڈی فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا کسی اپنی تحریر سناتے ہوئے کوئی ایسا جملہ کہتے ہوئے خدا کے واسطے یہ صوبوں کے یہ قوموں کے نام لینے چھوڑ دیں پتھان کا لطیفہ سنا رہا ہوں یا پنجابی کا لطیفہ سنا رہا ہوں یا سندھی کا لطیفہ یہ نہ کریں یہ اب چھوڑ دیں اپنے آپ کو ایک کریں خدا کے واسطے ایک کریں ایک بنیں یہ نہ اس طرح کی باتیں کریں اب تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فوری طور پر کیوں ملنا چاہیے پوری دنیا میں آپ کے جو دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہی تو ہے کہ ان کو تقسیم کرنا بڑا آسان ہے یہ مختلف قومیں ہیں مختلف قبیلیں ہیں جو ایک جگہ پہ باز رہے ہیں تو یہی تو ہماری پاکستان کی شان تھی اور ہے محبت آپس میں میں تو خدا کی قسم یہ برملا کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے اور پتھان کو اپنے آپ سے بلوچ کو اپنے آپ سے سندھی کو بہت اچھا سمجھتا ہوں اور بڑا اہم سمجھتا ہوں وہ مجھ سے زیادہ پنجابی میں پنجابی ہوں اگر تو مجھ سے وہ زیادہ اہم ہے اس ملک کے لیے ان کی زیادہ خوبصورت شخصیت ہے میں تو پتھانوں کو دیکھ کہ اتنا مزہ لیتا ہوں کہ یار یہ کتنے کمیٹڈ کتنے محنت کش اور کتنے پیارے لوگ ہوتے ہیں اور کتنے مہمان نواز محبت سے بڑے ہوئے لوگ اسی طرح ہمارے بلوچی بھائی میں بلوچستان میں گیا ہوں اتنا پیار کرنے والے لوگ اتنا خوبصورت اگر حادثہ کہیں ایک آدھ ہوتا ہے تو آپ کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا دشمن ہے جو آپ کے اندر بیٹھ کے اس طرح کی بات یا اس طرح کی واردات کر جاتا ہے وہ سارا بلوچستان ایسا نہیں ہے سارا پکتونخواہ ایسا نہیں ہے سارا پنجاب ایسا نہیں ہے سارا سندھ ایسا نہیں ہے سارا آزاد کشمیر ایسا نہیں ہے ہر جگہ پہ اچھے لوگ ہیں بلکہ اور بیچ میں ایک آدھ برا بھی ہوتا ہے ایک دوسرے کو یہ مت ڈسکس کریں کہ یہ ہمارا بجڑ تھا ادھر کیوں لگ گیا یہ ہماری آرٹس کون تھا ادھر کیوں خدا کے واسطے یہ کیا کر رہے ہیں پورے کراچی کے لوگ آکے ادھر پنجاب میں کام کرتے رہے ہیں بے پناہ عزتیں انہوں نے وصول کی ہیں آپ محمد علی صاحب سے شروع ہو جائیں فنکار اور فنکارائیں جو ہیں سندھ کی کراچی کی وہ لاہور میں آپ کے کام کرتی رہی ہیں ابھی بھی سارا لاہور جو ہے وہ کراچی میں جا کے کام کر رہے ہیں اس میں یہ کیسے ہو گیا کہ وہ کراچی ہے اور یہ لاہور کے فنکار ہیں اور وہ یہ ہماری آرٹس کونسل ہے یہ وہ نہ یار خدا کے واسطے پاکستان کا فنکار ہے پاکستان کی آرٹس کونسل ہے لازمان یہ ایکشینج کریں اس طرح کے پروگرام دوسرے ممالک سے فنکار آکے ادھر کام کرتے ہیں ان پر تھوڑا خرچہ ہوتا ہے ان کو لانے پہ ان کو رکھنے پہ اس وقت تو آپ نہیں بولتے ہیں نہیں بولنا چاہیے کوئی ایسی بات نہیں دوسرے ممالک کے کلچر کو بھی آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں یا اس سے اپنا جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں مگر آپس میں یہاں پہ جو سارے شہر اور سارے صوبے اور ساری قومیں جو ہیں وہ تو بلکل یہ کریں پروگرام اس طرح کے خدا یہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے وہ پاکستان آرٹس کانسل کراچی میں اس طرح کے ساری آرٹس کانسل جو ہیں خدا کے لیے اس طرح کے پروگرام بنائیں دوسرے صوبوں میں جا کے محبتیں باتیں دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کے انٹریکشن کریں ان سے ملیں ان کے ساتھ بات چیت کریں ان کے ساتھ ڈائلوگ کریں ان کو بتائیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں ہم ایک ہے اور یہ رویہ بدلنا بہت ضروری ہے بلکہ ناغذیر ہے جی 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 ناظرین یہ تھا آج کا اسبحال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ گئے وقتوں میں بیویاں رات کے کھانے پہ انتظار کرتی ہیں تھی شہروں کا کہ وہ آئیں گے تو کھاؤں گی اب انتظار کرتی ہیں وہ لائیں گے تو کھاؤں گی ہمیں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ